اوزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین وزرات میں ہوں آپ کا اومی پتھک ڈاکٹر رزوان ساکب اور آپ سے مخاطب ہوں شما اومیو کلینک لاہور پاکستان سے آئیے آج بات کرتے ہیں ارٹیکیریا چھپاکی یا پتی اچھلنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کا اومیپیتھی میں کیا علاج ہے عام طور پر جب ہم یہ چھپاکی کی بات کرتے ہیں تو چونکہ اس کو انگلیش میں ارٹیکیریا کہتے ہیں تو فوری طور پر ایک عام جو نو موز اومیپیتھ ہے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کی دعائی ارٹیکا یورن ہے تو ارٹیکا یورن جو ہے اس کو مادر ٹینچر میں وہ دیتا ہے پانچ پانچ رہو اپسان طور پر صبح دوپیر شان تو اس میں اکثر مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن میں آج آپ کا اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے پتی اچھلنا کی میڈیسن صرف ایک سیمٹم پہ ہے باقی جو سینکڑوں سیمٹمز میں جو ارٹیکیریا ہے یا چھپاکی ہے اس کا علاج دوسری دعائیوں سے کیا جاتا ہے اور وہ ارٹیکا یورن سے کہیں زیادہ چھرزڑ دیتی ہیں سب سے پہلے تو ہم ارٹیکا یورن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اگر جوڑوں میں درد ہے یورکیسڈ اگر بڑا ہوا ہے کوئی پشاب کی تکالیف ہیں تو اس وقت جو ہے وہ یہ دعائی جو ہے بڑا اچھا کام کرتی ہے اگر اس کے ساتھ چھپاکی مجود ہے یعنی اس کو ہرومٹائیڈ آرثیرائٹس ہے یا اس کو جو ہے وہ یورکیسڈ ہے یا اس کی کوئی پشاب میں جلن ہے پشاب کم آ رہا ہے تو اس وقت جب ساتھ چھپاکی بھی ہے تو اس وقت اب اگر ہم ارٹیکا یورن مادر ٹینچر میں دیں یا ترٹی پٹنسی میں دیں تو یہ میڈیسن کام کرتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو چھپاکی کی بہت ساری عدویات ہیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر گرمیوں میں چھپاکی ہے گرم موسم میں ہے اور گرمی سے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈنگ لگنے کا سا درد ہوتا ہے شدید چھپاکی کے جو موٹے موٹے سے دپڑ سے بن جاتے ہیں ان کے اندر اور خارش ہوتی ہے وہاں پہ تو اس کے لیے میڈیسن ہے اپس ملفی کا اپس ملفی کا بہت اچھی میڈیسن ہے یہ پشاب آور بھی ہے اور یہ یوٹی آئی کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور ساتھ جو ہے یہ چھپاکی کو بھی ٹھیک کرتی ہے بلکل تقریباً اس کے الٹ کہہ لیں ایک میڈیسن ہے علامہ یعنی اس کی الٹ ہے وہ ہے مارے پاس آرسینکم علب آرسینکم علب کا مریض جو ہے وہ انتہائی صاف سترہ نفیس سا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو گرمی برداشت تو نہیں ہوتی وہ گونٹ گونٹ پانی پیتا ہے گرمی میں لیکن اس کی چھپاکی کو گرم ٹکور سے ارام آتا ہے اندر بھی گرمی ہے باہر بھی گرمی ہے لیکن گرم ٹکور سے اس کو ارام آتا ہے اور سردیوں کے موسم میں جن کو یہ چھپاکی ہوتی ہے ان کے اندر جو ہے وہ ہماری آرسینکم علب جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے اسی طرح سے گرمیوں میں دوپ میں نکلنے سے چھپاکی ہو جاتی ہے دپڑ بن جاتے ہیں تو اس کے لیے نیٹروں میں اور بہت اچھی میڈیسن ہے خاص طور پر اگر قبض کی علامات بھی ہیں اور مو میں بھی خشکی ہے اور ساتھ جو ہے وہ اس کو چھپاکی ہے تو اس کا یہ بہترین علاج ہے نیٹروں میں اور اس کے ساتھ اگر خواتین میں میدے کی خرابیاں ہیں اور جلدی رو دینے والی نرم و نازق خواتین ہیں اور ان کو منسل کے پروبلمز بھی ہیں حیزمے کو دشواری بھی ہے تو ان کے لیے پلسٹیلا جو ہے وہ بہترین میڈیسن ہے ارٹیکیریا کے لیے یعنی چھپاکی کے لیے تو پلسٹیلا ان کو تھرٹی پٹنسی میں دو تین دفعہ دی جائے تو جو باقی علامات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ساتھ جو ہے نا وہ چھپاکی بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں وہ مرگ جو بہت زیادہ سموکنگ کرتے ہیں بہت زیادہ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں عیاش ہیں کھانے پینے کے بہت شکین ہیں مرغن غزائق کھاتے ہیں اور ان کو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو چھپاکی ہو جاتی ہے اور میدے کی خرابی بھی ہے ان کی ساتھ میں تو ان کے لیے نقسمی کا بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے ذریعے سے چھپاکی کا علاج بہترین طریقے سے کیا جا سکتا ہے کچھ لوگوں کی میدے میں بہت زیادہ جو ہے نا فیٹس جمع ہوتی ہیں زبان جو ہے وہ اس کے اوپر بھی پوری پیلی جو ہے نا وہ تیہ جمعی ہوئی ہوتی ہے اور ساتھ ان کو جو ہے نا یہ چھپاکی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے لیے ہمارے پاس میڈیسن ہے انٹیمونیم کروڈم یہ میڈیسن جو ہے تھرٹی پٹنسی میں صبح دوپیر شام دی جائے تو اس سے یہ مسئلہ لو جاتا ہے اٹی کا یورن ایک ہمیپیتھی کی بہترین دوائی ہے جو چھپاکی کے لیے کام آتی ہے لیکن وہ صرف ایک علامت کے لیے باقی میں نے آپ کو دیکھیں چند دوائیاں بتائی ہیں لیکن چھپاکی کی بیشیوں میڈیسن ہے اور وہ علامات کے مطابق ہیں رات کے وقت میں چھپاکی ہے تو اس کی یہ دوائی ہے سردیوں کے موسم میں چھپاکی ہے اس کے لیے یہ دوائی ہے گرمیوں کے موسم میں یہ جو جو ہے وہ چھپاکی ہے تو اس کے لیے یہ دوائی ہے اور اگر نہا کر نکلنے پر یا جسم کے پسینے سے گیلا ہونے سے کوئی علامات چھپاکی کی پیدا ہو گئی ہے تو اس کے لیے کونسی دوائی ہے یہ ہومیپیتھی کا موالج ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کونسی دوائی دینی ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے قاضز ہیں جن کی وجہ سے چھپاکی ہوتی ہے تو لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم ہر مرض کے لیے جیسے دوسرے طریقہ ہے علاج میں صرف ایک یا دو دوائییں ہوتی ہیں کہ جناب ان کو ایول دے دیں تو بس چھپاکی ختم ہو گئی وہ ختم نہیں ہوتی وہ دب جاتی ہے ہم نے چھپاکی کو دبانا نہیں ہے بلکہ اس کے قاض کو ختم کر کے اس کو دور کرنا ہے اور یہ کام ہومیپیتھی ہی کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہومیپیتھی کے ذریعے سے چھپاکی کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے خواہ قاض کوئی بھی ہو بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی